ناظرین آج ایک بڑا دن تھا پچیس اکتوبر کے حوالے سے درجنوں نہیں میرے خیال میں اگر ہم یہ کہیں کہ سیکنوں پروگرام ہوئے گزشتہ ایک سال کے دوران کے پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے یہ کام ہونے ہیں اور یہ کام اگر پچیس اکتوبر سے پہلے نہ ہوئے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا خدا خدا کر کے کفر ٹوٹاو اور آج جو ہے پچیس اکتوبر آگئی ہے ناظرین آج کے دن جسٹس اب تو فارمر ہو گئے فارمر چیف جسٹس جو ہے فائزیسہ صاحب اپنی جو ہے مجتے ملازمت انہوں نے کمپلیٹ کی اور وہ جو ہے انہوں کا دور ختم ہو گیا فائزیسہ صاحب نے سترہ سپٹمبر دوزار تئیس کو چیف جسٹس جو ہے کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا اور یہ پاکستان کے ٹوانٹی نائنٹھ انتیسویں چیف جسٹس بنے پچیس اکتوبر یعنی آج کے دن دوزار چوبیس کو جو ہے ان کی ملازمت کا آخری دن تھا فائزیسہ صاحب تیرہ ماہ اور چار سو چار دن جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے جو ظاہر ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ رہے اور آج ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے اب ان کا جو دور ہے ناظرین ایک ایون فل دور اگر آپ کہیں میری ڈیفینیشن کے مطابق تو وہ رہا برپور آپ نے دیکھا کہ مختلف سیاسی مقدمات جو ہے ان کے دور کے دوران سنے گئے کافی اس کے اندر تنازات شامل ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں آج ایک بار پھر جب ایک فل کورٹ ریفرنس ہے ایک روایت ہے کہ جب چیف جسٹس یا کسی بھی جج کا آخری دن ہوتا ہے وہ سپر انویٹ کرتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ کا دن پہنچتا ہے تو وہ ہائی کورٹ کے اندر ہوں تو وہاں پہ فل کورٹ ایک ریفرنس ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہوتا ہے تو فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے چیز جیسے سے اب ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس فل کورٹ ریفرنس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے تو حسب روایت حسب معمول آج فل کورٹ ریفرنس ہوا لیکن چونکہ تنازات سے برپور ان کا یہ دور رہا ہے تو آج ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ پانچ جو بردر ججز ہیں ان کے انہوں نے اس ریفرنس سے ابسٹین کیا وہاں پہ ان کی غیر خاضری جو نوٹس کی گئی جن پانچ ججز نے آج ابسٹین کیا ان میں سب سے پہلے سینئر ترین جو اس وقت سپریم کورٹ کے جیسے ہیں جیسے منصور علی شاہ صاحب اس حوالے سے انہوں نے خط بھی لکھا اس خط کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی ناظرین آپ کے سامنے رکھیں گے جیسے مونی بکتر صاحب ان کی جو مخاصمت جو رہی ہے پچھلے ایک سال کے دوران فارمر چیف جیسے کے ساتھ جو لیگل ایشیوز کے اوپر وہ بھی سب کو پتا ہے جیسے آئیشت صاحب ان کا شمار بھی ان ججز میں ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے مقصود نشیستوں والے جو آٹھ ججز ہیں جن کے فیصلے کے حوالے سے اختلافی نوڑ کے اندر بھی جو لکھ کے گئے ہیں فارمر چیف جیسے کے اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جیسے ایتر منیلا فارمر چیف جیسے سلامت ہائی کورٹ اور موجودہ اس وقت سپریم کورٹ کے جارے جائیں اور ساتھ ہی جیسے ملک شہزاد صاحب یہ بھی فارمر چیف جیسے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے تو انہوں نے اپسٹین کیا لہذا آج کا جو دن ہے ایک روایتی طور پر جب کوئی جا رہا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ سنس جو ہے ریٹائرمنٹ کا دن ہے تو لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں جو بھی آگر کوئی رقبت ہوتی ہے کوئی مخاسمت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ سب کے باوجود یہ پانچ ججز آج وہاں پہ اپسٹین انہوں نے کیا ناظرین ڈیٹیل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں جو امیجیٹ ریکشن یہ کوئی کومنٹس لینے کے بعد میں پھر تفصیل کی طرف جاؤں گا سب سے پہلے چودری غلام سینس صاحب اگر میں آپ سے دو یا تین سنٹینسز کے اندر پوچھوں کہ how would you remember former chief justice justice قاضی فائز عیسیٰ میں تو کہتا ہوں کہ کاش یہ کبھی chief justice بنے ہی نہ ہوتے کیونکہ میں اگر دیکھتا ہوں پیشے مڑکے تو اس سارے حصے میں ایک بھی شخص جس کے human rights violate ہوئے ہیں اس کو اس شخص نے اپنی عدالت سے کتن کوئی relief نہیں دیا میرا خیال ہے it was a black period کتن کوئی شخص اس کو اچھی light میں بالکل آپ کی رئیس سامنے آگی نگری صاحب quick comment آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ former chief justice پاکستان کے 29th chief justice ان کے دور کو جو ان کا تیرہ مہینے 404 دن کا دور ہے quickly 3-4 sentences کے اندر کس طرح اس کو sum up کریں گے دیکھیں پاکستان شاید پاکستانی جو معاشرہ ہے شاید دنیا کا واحد معاشرہ ہوگا جہاں پر کسی کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ جاری وقت میں نہیں ہوتا بلکہ تاریخ کرتی ہے ہم نے اسی معاشرے میں دیکھا اکبر بکٹی کو جس کو غار میں بند کر کے فتل کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ دہشتگرد ہے آج اس کو سب یاد کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا بلوچ رینما تھا اور آج بلوچستان کے لیے بڑا مسیحہ ثابت ہو سکتا تھا ہم نے اسی معاشرے میں دیکھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جس کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا جو اس قوم کا مسیحہ تھا لیکن جب وہ ڈاکٹر قدیر خان تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ اس قوم کو نقصان پہنچانے والا شخص ہے آج یہی قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھتی ہے تو یہی سب کچھ قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ ہونا ہے جو وقت گزر جائے گا تو پھر یہ قوم یاد کرے گی کہ ہاں کوئی قاضی فائد عیسیٰ بلکل صحیح ہسٹری وہ جج جو ہے جسس قاضی فائد عیسیٰ اس تینیور کے یہ تینیور کتنا زبردست تھا یا بلیک تھا یہ ہمارے ماشرگر یہ ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر جی حسن جسس قاضی فائد عیسیٰ اچھا ایک تو تھوڑی سی میں تحصیح کرنا چاہوں گا آج رات بارہ بجے تک بارہ بجے کے بعد ان کی نیٹائرمنٹ ہوگی تو ٹیکنیکلی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ملک کے چیف جسس سپریم گوڑ پاکستان کے بارے بات کر رہے ہیں ایک چیز دوسری بات جی ہے کہ اتنے کھولے دل والا آدمی میں نے نہیں دیکھا جس سے اپنی ذات کی اوپر بے تہاشا تنقید لی اور کوئی توہین اطالت کی کاروائی کا آغاز نہیں کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا تنقید کرنے والوں سے متعلق جب ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ان کو ریلیف دیں اور ریلیف انہوں نے کہا جی میرا برائے راست سے معاملہ نہیں ہے تو ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا administrative سائیڈ کی اوپر اپنا اس پر رول پلے کریں تو انہوں نے پھر بھی احسان کیا اور جتلایا نہیں اس کو اور میں اس کا خود میں اس کا وٹنس ہوں وہ بات میں نے کی تھی اور اس پر انہوں نے جو کچھ کیا یہ بارال یہ بھی اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے اور آخری بات ملک کو صرف کی ہے اور میں کوئی رہا تھا نا کہ اگر میری خبر درست آپ بتنا ہوئی تو میں سلوٹ کروں گا لیکن چیف جسس کازی فائزیسا کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے جس طرح ملک کو صرف کیا اور جس طرح انہوں نے فیستے دی ان کو سلوٹ ہے میرا ناظرین یہ جو حسن نے correction کی ہے یہ procedural ٹھیک ہے لیکن once a chief justice takes his reference supreme court سے جو الودائی ججے سے وہ تقاریر ہو جاتی ہیں chief justice جو ہے building چھوڑتا ہے تو وہاں سے خدا حفظ کہہ کہ وہ نکل جاتے ہیں ہاں اگر ابھی شام کو ہمارا یہ program سات بجے چل رہا ہے تو اس دوران اگر واپس تھوڑی دیر کے لیے supreme court جانا چاہیں تو بیسی ہے chief justice چلے جاتے ہیں لیکن he is like یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہیں former نہیں ہیں لیکن yes انہوں نے اپنا جو کالا کوٹ ہے وہ اتار دیا ناظرین certainly آپ یہ بھی جانا چاہیں گے کہ میری کیا رائے ہے chief justice صاحب کے حوالے سے یقینی دور پر کسی بھی یا کسی جو حکومت کرنے والا حکمران prime minister یا صدر کے حوالے سے تاریخ جو فیصلہ کرتی ہے لیکن the most politicized جو جو جج کے طور پر وہ جانے جائیں گے ان کے سامنے جو سب سے زیادہ cases آئے وہ سیاست کیا ہے اور جو ایک بہت واضح فرق نظر آیا کوئی ایک case کوئی ایسا نہیں تھا جس میں جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہو اس party کے حق میں جس party کا یہ تانہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف انہوں نے بغض رکھا پاکستان طریقہ انصاف میں نے کافی کوشش کی کہ مجھے ایک کوئی case ملے حسن ایوب یا نکی صاحب میری help کر دیں وہ ایک case نہیں ہے